قرآن صریف میں سب سے زیادہ کون سے نبی کا نام آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ب. حضرت موسیٰ علیہ السلام س. حضرت اسحاق علیہ السلام ڈ. حضرت دعوت علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب قرآن صریف میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت جید بن حارس رضی اللہ عنہ ب. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ س. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ڈ. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے کا نام حضرت جید بن حارس رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار ویراست میں ملی تھی اس تلوار کا کیا نام تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. جلفکار ب. ماتور س. شمس ڈ. تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار ویراست میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا؟ سوال نمبر تین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. پندرہ سو مرتبہ ب. چوبیس سو مرتبہ س. ب. تیس سو مرتبہ ب. سیتیس سو مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام چوبیس سو مرتبہ وحی لے کر آئے؟ سوال نمبر چار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیدائی اس کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. دو دن بعد ب. چار دن بعد س. سات دن بعد د. نو دن بعد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیدائی اس کے سات دن بعد رکھا گیا تھا سوال نمبر پانچ کون سے پیغمبر کا نکاح جنت کی ہور سے ہوا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت دعود علیہ السلام ب. حضرت شویب علیہ السلام س. حضرت حارون علیہ السلام د. حضرت شیس علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح جنت کی ہور سے ہوا تھا سوال نمبر چھے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ کونسی بے جان چیز اللہ کی تذبیح کرتی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. لوہا ب. زمین س. پہاڑ د. پانی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تذبیح کرتے تھے سوال نمبر سات یہودی عیسائی اور مسرکین کونسے نبی کی عزت کرتے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت عیسی علیہ السلام ب. حضرت عبراہیم علیہ السلام س. حضرت اسماعیل علیہ السلام د. حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. یہودی عیسائی اور مسرکین حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے سوال نمبر آٹھ قرآن مجید میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. ایک سو ترے پن مرتبہ ب. دو سو ترے پن مرتبہ س. تین سو ترے پن مرتبہ د. چار سو ترے پن مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. قرآن مجید میں زمین کا ذکر چار سو ترے پن مرتبہ آیا ہے سوال نمبر نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. جنگ احود ب. جنگ بدر س. جنگ کھیبر د. جنگ یمامہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جنگ بدر میں شرکت کی تھی؟ سوال نمبر دس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بیوی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ب. حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ س. حضرت جینب رضی اللہ تعالی عنہ د. حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کس کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت جینب رضی اللہ تعالی عنہ ڈی حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا سوال نمبر بارہ اللہ کی وہ کونسی نعمت ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے دودھ بی شہد سی آلو ڈی تیل آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب شہد اللہ کی وہ نعمت ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی سوال نمبر تہرہ جنگ موتا کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے کالے رنگ کا بی پیلے رنگ کا سی ہرے رنگ کا ڈی سفید رنگ کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی جنگ موتا کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا بنایا تھا سوال نمبر پندرہ بال گرنا کس چیز کی علامت ہے؟ بالوں کا گرنا مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں ایک وجہ جادو کا ہونا بھی ہو سکتی ہے لیکن باقی وجوہات کو بھی ہم ڈینائے نہیں کر سکتے کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے جی بال گرتے ہیں تو جادو ہی ہو سکتا ہے اس میں فرق بتاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ فرق سمجھایا جائے عام ایک بندے کو کہ جادو اگر کسی پر ہے تو وہ کیسے فرق کرے یعنی کہ جادو ہے نظرِ بد ہے یا پھر میڈیکل ایشو ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں جادو بس اوقات ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ بس اوقات بیماری لگائی جاتی ہے جادو سے بیماری جادو کے ذریعے مختلی بیماریاں لگائی جاتی ہیں اور بال گرنے کی جس میں بیماری بھی شامل ہو سکتی ہے تو اس لئے بالوں کا گرنہ جو جادو کا مریض ہوگا اس کو عموماً ساتھ میں ڈرے گا بھی ٹرانے خواب بھی آئیں گے اور اس قسم کے مختلف چیزیں وہ خواب میں دیکھے گا جیسے سام پتہ چپڑی وغیرہ اور ڈرے گا وہ اس کو کاٹ رہے ہیں مار رہے ہیں باغ رہے ہیں اس کے پیچھے اس قسم کے تو جو بیماری والا صرف مریض ہے جادو جن مطلب اس کے بال گرتے ہیں اور یہ علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو پھر وہ بیماری ہے جادو نہیں ہے اگر یہ بال بھی گرتے ہیں اور یہ علامات بھی ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا جادو کے ساتھ تعلق ہو